محرم ابھی چل رہا ہے کربلا کا زخم تازہ ہے دنیا میں ظلم کی آخری تاریخ لکھی جا رہی ہے اور نماز کا وقت داخل ہوا اور جنابِ علی مقام عمام نے زہر سے فرمایا کہ ان سے کہو مجھے نماز پڑھنے دو جنگ روکو زہر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا تھوڑ دیر جنگ روک دو نماز پڑھنی ہے اس نے کہا ہم نہیں روکیں گے حسین ابن نمیر ایک کوفی سردار کہنے گا تمہاری نماز ہوتی نہیں زہر نے فرمایا لانت ہے تم پر تمہاری نسلوں پر جس گھر کی توفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی تو پھر کس کی ہوتی ہے انہیں واپس آ کے فرمایا حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے کبر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی جنگ سے تھوڑ دیر پہلے آنکھ لگ گئی بٹھے بٹھے آنکھنی تو ہنسنے لگے تو بہن زینب نے پوچھا حضرت علی کی فصاحت بیٹی کو ملی حضرت علی کی فصاحت بیٹی کو ملی زینب بہن نے پوچھا کیا ہوا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے ہاں ابھی خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا فرما رہا ہے بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا ہوں میں آگیا ہوں اولاد کو زبا کروانا آسان کام ہے جبکہ بچانے میں ایک لفظ لگتا ہوں ایک لفظ ایک لفظ حضرت علی نے فرمایا ایک طرف آخرت ہوگی ایک طرف دنیا ہوگی آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے تو آخرت کو بچا لینا دنیا کو جانے دینا دنیا چھوڑنے پڑے چھوڑ دینا چونکہ موت چھوڑا دیتی ہے آخرت نہ چھوڑنا آخرت نہ چھوڑنا باب کی وسیعت کو پانی پلائے جا رہا ہے ایک بول پہ ساری نسل بچ سکتی ہے جان بچانے کے لئے تو کلمہ کفر بھی جائز ہے وہ کلمہ کفر تو نہیں تھا یزید کی بیعت کرتا لیکن 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 ابو بکر بن علی وہ سر اڑا حسین کے بھائی حسین کی دوسری بیمیوں سے محمد بن علی وہ سر اڑا عثمان بن علی وہ سر اڑا عباس بن علی وہ سر اڑا چار بھائی تو پہلے سر اڑا کے گئے پانچوہ حسین کا سر اڑا ہے حسن کے بیٹے قاسم عبداللہ ابو بکر بن حسن تینوں کے سر نیزے پر اپنے بیٹے علی الاؤبر علی الاسغر عبداللہ بن حسین تینوں کے سر نیزے پر مسلم بن عقیل کے دو بیٹے عبداللہ عبدالرحمن دونوں کے سر نیزے پر عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے آن اور محمد دونوں کے سر نیزے پر مسلم بن عقیل کے بیٹے موسیٰ یحیٰ چعفر عثمان چاروں کے سر نیزے پر یہ اہلِ بیعت کے سر کٹ کٹ کے نیزے پر جا کر تم ریڈنگ والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے لئے دھوکا نہ دینا جھوٹ نہ بولنا ہمارا سال رونے سے شروع ہوتا ہے یک کم محرم کو حضرت عمر قبر میں جا رہے ہیں اور دس محرم کو اہلِ بیعت کے سر نیزوں پر چڑھ رہے ہیں جب کوفی لشکر نے بچیوں کو پکڑا اور گھسیٹا تو حضرت زیرم نے پیچھے اڑ کے دیکھ تو سر کے سر کٹے ہوئے نیزوں پر چڑھے ہوئے تھے اور جسم بغیر سر کے مٹی میں تھے تو حضرت زیرم نے فرمایا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا اے مُحَمَّدَا یا رسول اللہ اے ہمارے دادا نانا آو تو سیاج حسین کی بارات ہے آدھا حسین بالعراب مُزَمَّنُ بِالْدِمَا مُقَطْعُ الْعَضَا آج حسین نے سرخ جڑا پہنو ہے کہاں سے بنوایا اپنے ہی لہو کی تاروں سے بنایا ہے آج اس نے سہرے سجائے ہوئے یہ سہرے کہاں سے لیے کونسی پھولوں کی دکا نہیں اپنی بوٹیوں کے سہرے بنائے گئے ہیں اولادوں کا سبایا بناتوں کا سبایا آج آپ کی بیٹیاں قید میں ذریتوں کا مقتلہ اولاد آپ کی یہ زبہ ہو کہ نیزوں پہ چڑھ چکی ہے تَسْفِي عَلَيْهَ الرَّيَاحَ کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا نے مٹی اڑا کے ان کو اپنا کفن پہنا دیا ہے اٹھے مٹ سوٹا کے اور اس نے پہ نکر nunca سبایا ہے اٹھے مٹ سوٹا کے میں مٹ سوٹا کے یک سوٹا کے ڈالے ہیں سوٹا کے